بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ پوری دنیا اس وقت انتہائی موزی وبا کی گرفت میں ہے اور یہ وبا لاکھوں لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے اور ہزاروں لوگ اس مرض کی وجہ سے اپنی جان سے بھی آت دو بیٹھے ہیں اور اس وقت پوری دنیا اسی وبا کے بارے میں فکر مند ہے کہ آخر اس موزی مرض کو کیسے ختم کیا جائے پوری دنیا کے سائنٹسٹ اس مرض کی ویکسین بنانے کی کوشش میں ہیں جس میں ابھی تک ان کو کوئی بھی خاطر خواق کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور یہ وبا دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے اور ہزاروں لوگ اس کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں اگر صرف اٹلی کی بات کی جائے تو صرف اٹلی میں ایک ہزار سے زائد لوگ ہر روز اس موزی مرض کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور پاکستان میں بھی یہ وبا دن بدن پھیلتی جا رہی ہے اب دوستو ان حالات میں جب پوری دنیا اس مرض سے خوف زدہ ہے اور اسے چھٹکارا چاہتی ہے چین کی طرف سے ایک انتہائی تشویش ناق خبر سامنے آئی ہے کہ چین نے اس موزی مرض کے حوالے سے یو این سی میں کوئی بھی بات چیت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اب دوستو ان حالات میں جب ہر ملک اس مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے چین کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ وہ اس مرض کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس خبر نے ہر کسی کو اس حیرت میں ڈال دیا ہے کہ آخر چین اس جان لیوہ وبا پر کوئی بات کیوں نہیں کرنا چاہتا حالانکہ اگر اس مرض کے پھیلنے کی بات کی جائے تو یہ موزی مرض پھیلا ہی چین سے ہے چین کے شہر وہان سے ہی یہ جان لیوہ وبا پھیلنا شروع ہوئی ہے جس سے چین کے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے لیکن صرف دو مہینے کے اندر اندر چین نے اس مرض پر قابو پا لیا ہے اور چین کے علاوہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں بھی یہ وبا پھیلتی ہی جا رہی ہے لیکن چین نے اس مرض پر مکمل طور پر کنٹرول اثر کر لیا ہے اور وہ بھی صرف دو مہینے کے اندر اندر دوستو بہت سے تجزیہ نگار اس سے پہلے اس مرض کے پھیلنے کا ذمہ دار چین کو یا امریکہ کو ٹھہر آ رہے تھے بلکہ زیادہ تر یہی خبر گردش میں تھی کہ یہ جانلیوہ وبا امریکہ کی طرف سے چین میں پھیلائی گئی ہے کیونکہ چین کی معیشت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہی تھی اس جی چین کی معیشت کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ موزی مرض امریکہ کی طرف سے چین میں پھیلائی گیا ہے لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ یہ وبا امریکہ میں پھیلتی ہی جا رہی ہے جبکہ چین نے صرف دو مہینے میں اس کو کنٹرول کر لیا ہے تو خبریں بدلنا شروع ہو گئیں کہ یہ مرض چین کی طرف سے ہی پیدا کیا گیا تھا جو کہ چین نے امریکہ کے لیے تیار کیا تھا اور چین کے پاس اس جانلیوہ مرض کا انٹی ٹوٹ بھی موجود تھا اور یہی وجہ ہے کہ چین میں لاکھوں لوگوں میں یہ وارث پھیلنے کے باوجود بھی چین نے اس پر کنٹرول اثر کر لیا ہے جبکہ امریکہ اور دگر کئی ممالک جن کو ایک بڑی طاقت منا جاتا ہے وہ اب تک اس مرض کا شکار ہیں اور وہاں یہ مرض پھیلتا ہی جا رہا ہے اب دوستو چین کی طرف سے اس خبر کا سامنے آنا کہ چین یو این سی میں اس موزی وبا پر جو اب ایک انٹرنیشنل وبا بن چکی ہے اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس خبر نے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر چین اس وبا پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتا اور آخر چین چاہتا کیا ہے پہلے جن لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مرض امریکہ کی طرف سے پھیلائی گئی ہے اب وہ لوگ بھی اس شک کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ یہ چین کا کام ہے اور چین پوری دنیا میں یہ موزی مرض پھیلا کر پھر متاثرہ ممالک کی مدد کر کے پوری دنیا میں اپنی داگ بٹھانا چاہتا ہے اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ صرف چین ہی ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن اب بھی بعض جگہوں سے چین کو جبکہ بعض جگہ امریکہ کو ہی اس مرض کو پھیلانے کا الزام دیا جا رہا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین نے یو این سی میں اس مرض پر بات کرنے سے کیوں منع کیا ہے کیا اس سے چین کو کسی قسم کا کوئی نفع ہے اور آپ کے خیال میں اس وبا کے پھیلنے کے پیچھے کس کا آتھ ہے چین کا یا پھر امریکہ کا کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ